لہٰذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں لیکن یہ بن نہیں سکتی لیکن ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا اس کے نظام سے ٹکر ہے ہو نہیں سکتا اچھا فرض کرو بن بھی جائے موت کو کیا کرے موت سے کان سے بھاگے وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہی بنا دیتا ہوں تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد بنوایا جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی بنتی رہی اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا اللہ نے کہا جان نکالو دروازے پر گر کے مر گیا تو اس کا کیا کرے گا اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو ایک دفعہ اللہ تعالی نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آئے کہن لگا دو دفعہ دو دفعہ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں کمزور روایات ہیں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہا یہ ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سور ہو گئی کچھ بہ گئے وہ بچ گئی اس نے وہاں بچا جنا تو انہیں مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمن پانی میں ابھی پیدا ہوئے اور اس کے بعد شداد کی جان نکال تو یہ رحم آیا کہ کمبخت نے اتنی جان لگا کہ جنت بنائی تو انہیں دیکھنے بھی نہ دیا اُدروازے بھی جان نکال تو اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے کہا نہیں کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تُو نے رحم کھایا تھا میں نے اسے رزق دیا ملک دیا وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے نہیں بن سکتی یہی ہو جائے اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے تو یہی ہماری جنت ہے موسیقی موسیقی